السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ وآلہی آلالہ و اللعنت الدائمت علی عدائیم عدائی اللہ من یوم عدائیم الى یوم لقاء اللہ عباد اللہ اوسیکم ونفسی بتقو اللہ اتقل اللہ فإن خیر الزاد التقوى بندگانِ خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں وہ تاقید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی اور امور زندگی معاملات زندگی تقوی کی بنیاد پر قائم رکھیں اور تقوی کے سائے میں زندگی بسر کریں اللہ تعالی نے انسان کی ہدایت کا نظام تقوی کی بنیاد پر اور تقوی کے محور میں قائم کیا ہے تقوی الہی طرز زندگی ہے اس طرح خدا ون نے عدیہ زندگی و حیات انسان کو عطا کیا ہے اور حدیہ زندگی اہدا کیا ہے ساتھ ہی زندگی کے اصول و ضوابط بھی بیان کیے ہیں نعمتیں اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہیں اور اس زندگی کے لئے طرز و انداز بھی مقرر فرمایا ہے کہ الہی زندگی الہی طرز پر بسر ہو اور الہی مقصود کے لئے بسر ہو چونکہ انسان کے پیش نظر مقاصد و اہداف الہی ہیں سب سے بڑا مقصد انسان کا لقاء اللہ ہے اور مقام قرب و وسال الہی تک پہنچنا ہے اس مقام تک رسائی کے لئے چونکہ مقصد الہی ہے راستہ بھی الہی ہو دین بھی الہی ہو آبائی مقصد سے الہی نتیجوں تک الہی رہوں سے الہی آبائی رہوں سے الہی مقصد تک انسان نہیں پہنچ سکتا آبائی راستے آبائی انجام تک انسان کو پہنچاتے ہیں اور الہی راستوں تک الہی مقاصد تک پہنچنے کے لئے انسان کو الہی راستے بھی چاہیے اور الہی انداز جائیے تقوی انسان کی زندگی کا الہی نظام ہے تقوی حفاظتی نظام ہے چونکہ تقوی کا لفظ اس کا معنی ہی تحفظ ہے حفاظت و محفوظ ہونا محفوظ رکھنا خطرات سے دنیا و آخرت کے خطرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اپنی زندگی کو اور اپنے ماحول کو اور اپنے معاشرے کو محفوظ رکھنا یہ تقوی کا نظام ہے انسان کو فراوان خطرات درپیشیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ خطرات جنہیں جہالت کی وجہ سے زلالت و گمراہی کی وجہ سے خود انسان اپنے لئے خریدتا ہے محیہ کرتا ہے ان خطرات میں کود جاتا ہے اور اس طرح اپنی دنیا و آقبت کو تباہ کرتا ہے ویران کرتا ہے ان تمام خطروں سے محفوظ رہنے کا نام تقوی ہے تقوی میں ایک اہم موضوع متقین کا مقام ہے کہ خدا ون تبارک و تعالی نے با تقوی انسان جنہیں متقی کہا جاتا ہے جن کی زندگی تقوی کی بنیاد پر بسر ہوتی ہے اور جن کی پیچان متقی ہوتے متقی ہونا ہے جو خود بھی انفرادی طور پر با تقوی ہیں متقی ہیں جن کا ماحول با تقوی ہے جن کا معاشرہ با تقوی ہے جو امت با تقوی میں رہتے ہیں جو نظام تقوی کے زیر سایہ زندگی بسر کرتے ہیں ایسے متقین کے لئے خدا ون تبارک و تعالیٰ نے جو مقام مقرر کیا ہے مختلف آیات کے اندر اسے ذکر فرمایا ہے ان آیات میں سے ایک آیات کریمہ سورہ مبارکہ انفال میں ہے آیات چونتیس میں آیات چونتیس میں اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے وَمَا لَهُم أَلَّا يُعَدِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَسُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا اَوْلِيَاءَهُ اِنْ اَوْلِيَاءَهُ اِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ لوگ جو رکاوٹ ہیں مانے ہیں مسجد الحرام تک رسائی میں انہیں کیوں خدا عذاب نہیں کرے گا ان کا حق ہے کہ اللہ ان کو عذاب کرے جو مسجد الحرام تک جانے میں مومنین کی راہ میں اور بندکانِ خدا کی راہ میں رکاوٹ ہیں صد سبیل کرتے ہیں اور مسجد الحرام تک رسائی کو لوگوں کے لئے مشکل بناتے ہیں انہیں کیوں خدا عذاب نہ کرے جبکہ یہ مسجد الحرام سے لوگوں کو روکتے ہیں وَمَا كَانُوا اَوْلِيَا اَهُوْ اور یہ لوگ اس آیاء کا دو طرح سے مانا کیا گیا ہے ہر دو کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں وَمَا كَانَوا اَوْلِيَا اَهُوْ جبکہ یہ حق دار نہیں ہے مسجد الحرام کے وَلِي وَمُتَوَلِّي وَسَرْپَرَسْتِ صاحبانِ اختیار یہ لوگ نہیں ہیں انہیں کوئی اختیار نہیں ہے مسجد الحرام کے بارے میں اِنْ اَوْلِيَا اَهُوْ اِلَّا الْمُتَّقُونَ مسجد الحرام کے سرپرست وَمُتَوَلِّي اور صاحبانِ اختیار فقط با تقویٰ لوگ ہیں متقون ہیں جو مقامِ تقویٰ پر فائز ہیں وہ متولی و سرپرستی کر سکتے ہیں امورِ مسجد الحرام کے وَلَاكِنَّ اَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر اکثریت اس نقطے کو درک نہیں کرتے نہیں سمجھتے علم نہیں رکھتے نافہم ہیں وَلَا علم ہے اس مطلب کو سمجھنے سے کہ مسجد الحرام با تقویٰ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے اس کا انتظام اور اس کا انسرام اور اس کے امور متولیانِ مسجد الحرام با تقویٰ لوگ ہونے چاہیے اسے اکثریت نہیں سمجھتے اکثریت اس سے غافل ہیں و اکثریت اس سے لا علم ہیں یہ ایک معنی ہے جو کیا گیا ہے اس آیاء کریمہ کا دوسرا معنی یہ ہے وَمَا لَهُمْ أَنْ لَا يُعْدِبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَسُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ آخر کیوں خدا ان لوگوں کو عذاب نہیں کرے گا عذابِ خدا کو کونسی چیز روکنے والی ہے کیوں نہیں ہوگا ان کا عذاب جبکہ یہ لوگوں کو مسجد الحرام سے روکتے ہیں وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُمْ جبکہ یہ لوگ جو رکاوٹ بنے ہوئے مسجد الحرام میں یہ اولیاء خدا نہیں ہیں اِنْ اَوْلِيَاءُهُ اِنْ اَوْلِيَاءُهُ اِلَّا الْمُتَّقُونَ اولیاء خدا فقط با تقویٰ لوگ ہیں متقین ہیں اور جو مقام تقویٰ پر فائز ہیں وہ ولایتِ الٰہی کے سزاوار ہیں واللائق ہیں یہ لوگ ہیں جو با تقویٰ ہیں اولیاءِ خدا ہیں وَلَكِنَّ اَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ اس نکتے سے غافل ہیں لا علم ہیں کہ اولیاء اللہ فقط با تقویٰ لوگ ہیں بے تقویٰ اولیاء اللہ و ولایتِ الٰہی پر فائز نہیں ہو سکتے یہ دو مانا اس وجہ سے اس آیت کے ہیں کہ اولیاء اہو جو زمیر ہے بعض نے اس کو مسجد الحرام کی طرف لوٹایا ہے کہ اس اولیاء اہو یعنی اولیاءِ مسجد الحرام پہلے ذکر مسجد الحرام گایا ہے اس وجہ سے یہ ولایت یا اولیاء کی بازگاشت مسجد الحرام کی طرف ہے یہ لوگ مسجد الحرام کے اولیاء متولی سرپرستان و صاحبان اختیار نہیں ہو سکتے کیوں نہیں ہیں جو کہ با تقویٰ نہیں ہیں بے تقویٰ ہیں اس وجہ سے انہیں کوئی حق نہیں بنتا کہ یہ مسجد الحرام کے متولی بنے بعض نے یہ کہا ہے کہ اولیاء اہو کی ضمیر یا یہ بازگاشت اس کی مسجد الحرام کی جانب نہیں ہے بلکہ اللہ کی جانب ہے جو لوگ دوسروں کو مسجد الحرام سے روکتے ہیں زیارت مسجد الحرام سے مسجد الحرام مکہ میں موجود مسجد کو کہتے ہیں جس کے اندر کعبت اللہ ہے کعبت بیت اللہ وہ مقعب شکل کا گھر مسجد کے اندر ہے اس کے اردگرد مسجد ہے سارے مسجد کے بیچ میں وسط میں کعبہ ہے کعبہ اسی امارت کو کہتے ہیں جو مقعبی شکل کی مخصوص اندازے میں تاریخی امارت حضرت ابراہیم نے قائم کی اور آج تک بحکمِ الہی و اذنِ الہی سے قائم ہیں اس کے گیرد جو علاقہ ہے امارت ہے وہ مسجد ہے مسجد الحرام وہ مسجد الحرام جو پہلے اس کی حدود کم تھی اور اب وسیع کر کے اس کو کافی وسط دے دی گئی ہے جہاں تک بھی پھیلایا جائے اور نیت رکھی جائے کہ یہ مسجد کا حصہ ہے تو مسجد ہی شمار ہوگی کعبہ نہیں بڑھا سکتے کعبہ کا اندازہ وہی رہے گا جو ہے مسجدیں چھوٹی بڑی کر سکتے ہیں بڑی کر سکتے ہیں چھوٹی مسجد کو پھیلا سکتے ہیں کعبہ کو نہیں پھیلا سکتے کہ اب یعنی کہ کعبہ کی جتنی زیادہ ہے آبادی زیادہ ہے کعبہ نہیں بڑھ سکتا لیکن مسجد کو وسط دے رہے ہیں سب حکومتوں نے اپنے اپنے اہد میں مسجد کو وسط دی اور ابھی بھی اس کو مقررہ حدث زیادہ بڑھا دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس کی حدود کم تھی چھوٹی تھی مسجد الحرام کعبہ کے اردگرد قائم تھی یہ مسجد اس مسجد کا انتظام و انسرام پہلے کعبہ کا بھی اور مسجد کا بھی مشرقین کے ہاتھ میں تھا اسلام سے پہلے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوس پہ رسالت ہوئے اس وقت بھی یہ انتظامات مشرقین کے پاس تھے قریش تھے اور ان کے اختیار میں تھا اور ایک بڑا عزاز سمجھا جاتا تھا کعبہ کا چابی بردار ہونا کعبہ کا متولی ہونا کعبہ کی انتظام انسرام بدلتا رہا مختلف افراد مختلف شخصیات یا مختلف قبائل امدتاً جن کا تعلق قریش سے ہی تھا ان کے پاس تھا کچھ عرصے میں اجداد رسول اللہ کے اختیار میں تھا یہ کعبہ کا انتظام لیکن دوسروں کے پاس بھی رہا ہے کعبہ میں اپنی طور پر مشرقین بھی جا کر بعض عامال انجام دیتے تھے کعبہ کے تقدس کے قائل تھے اور کعبہ کے اندر انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے جا کر جن بتوں کو خدا کہتے تھے خود بنائی تھی مورتیاں یہ بت ان میں سے کچھ منتخب بت کعبہ کے اندر انہوں نے رکھے ہوئے تھے اور ان بتوں کے سامنے تعظیم کرتے اور بتوں کے لیے آتے ساتھ کعبہ کی بھی تعظیم کرتے خاص اپنا طرقہ کار تھا جس میں سے ابھی قرآن کریم نے لکھا بھی ہے کہ یہ کس طرح سے عبادت کرتے تھے کعبہ میں آ کر کعبہ میں عبادت ان کی تھی وَمَا كَانَا صَلَاتُهُمْ اِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُقَاعًا وَتَصْدِيَةً کعبہ کے گرد بیت اللہ کے گرد آ کر یہ نماز ادا کرتے تھے اور نماز ان کی سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا تھا یہ جب کعبہ کے گرد آ کر اکٹھے ہوتے تو مل کر باہم سیٹیاں بجاتے موسے اور تالیاں بجاتے یعنی تمسخر کرتے جس طرح ابھی ہوتا ہے لہب و لاب کی محافل و مجالس میں یا جہاں پر لاہی و لاعب طبقہ اکٹھا ہو جائے غیر سنجیدہ طبقہ مسخرے عموماً سیٹی بجاتے ہیں تالیاں بجاتے ہیں یہ بھی کعبہ کے گرد اکٹھے ہو کر اجتماع کرتے اور سیٹیاں بجاتے اور تالیاں بجاتے تھے فَذُوكُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَقْفُرُونَ خبی نے یہ کہا جائے گا کہ جو کچھ تم نے کفر کیا ہے اب اس کی پاداش میں اس کے بدلے میں تم عذاب جیلو چکھو عذاب کعبہ کے گرد مسجد ہے کعبہ و مسجد کے انتظامات ان کے پاس تھے حتی زہورِ اسلام کے بعد بھی فتحِ مکہ کے بعد کعبہ کا انتظام مسلمین کے ہاتھ میں یا مومنین کے ہاتھ میں اس سے پہلے یہی لوگ چعبی بردار تھے اور یہی کعبہ کے انتظامات کرتے تھے چونکہ متولی یہ تھے چعبیاں ان کے پاس تھیں بعض وقت دوسروں کو روکتے بھی تھے خصوصاً مسلمانوں کو روکتے تھے رسول اللہ کو اور رسول اللہ کے ساتھیوں کو منع کرتے تھے کہ آپ نہ آیا کریں مسجد الحرام میں اور کعبہ تولہ میں نہ آئیں یا آئیں بھی تو جن دنوں میں ہم کہیں آپ کو آئیں جن دنوں میں ہم روک دیں نہ آئیں آپ ہجرت سے پہلے بھی اس طرح کی حرکات کرتے تھے اور ہجرت کے بعد انہوں نے باقاعدہ پابندی لگا دی اور پھر جب رسول اللہ نے مدینہ سے قصد کیا اپنے صحابہ کے امرہ زیارت بیت اللہ کا اس وقت پھر آئے اور رکاوٹ بنے جس میں ماجرہ سلح ہدیبیہ کا ماجرہ پیش آیا وہاں بھی انہوں نے کہا کہ آپ نہیں آسکتے چونکہ کعبہ کا انتظام ان کے پاس تھا مکہ میرے یہ مقیمتیں مومنین و مسلمین مدینہ میں آکر آباد ہو گئے یہ دوسروں کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ آپ آئیں اور آزادی کے ساتھ آکے اپنی عبادت کریں انہیں یہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی شامل ہو جائیں ہمارے محفل و مجلس و عبادت میں آپ ہمارا ساتھ دیں ان کی عبادت قرآن کا فرمانا ہے کہ سیٹیاں بجانا تالیاں بجانا بھنگڑے ڈالنا یہ ان کی عبادت تھی اور مسلمین جب جاتے تھے انہیں کہتے کہ آپ بھی یہی کام کریں جو ہم کر رہے ہیں اور جو حکم خدا ہے اسے اجازت نہیں دیتے تھے اس پر خدا وان تبارک وطالعہ کا فرمانا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے یہ حرکات انجام دی مسجد الحرام میں مسجد الحرام کا انتظام انہوں نے سبالہ ہوا تھا جب کہ ان کو حق نہیں بنتا اور مسجد الحرام پر قبضہ جمع کر لوگوں کو روکتے ہیں عبادت و بندگی سے انہیں کیوں عذاب نہیں کرے گا خدا کیا رکا وٹ کیا مانے ہیں کہ یہ عذاب نہ ہو یہ لہجہ آیت کا یا جملات کا اس وقت ہوتا ہے جب ایک چیز مسلم ہو جائے صد در صد یہ کام حتمن ہونا ہے اس میں شک شبہ نہیں کیوں خدا ان مستحق یہ لوگ ہیں جنہوں نے مسجد العرام پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور لوگوں کو دین اسلام کی ہدایات کے مطابق اللہ کے فرامین کے مطابق عبادت کرنے نہیں دیتے اور روکتے ہیں یا سدون عن المسجد الحرام انہیں یقیناً خدا عذاب کرے گا کیوں انہیں عذاب نہ کرے کہ یہ خود ہی متولی مسجد الحرام بن گئے ہیں مسجد الحرام کی تولیت یہ ان کا حق نہیں بنتا اس کے اہل واللائق نہیں ہیں مسجد الحرام چونکہ تمام مسلمین سے متعلق ہے بلکہ تمام انسانیت سے جیسے قرآن کریم کا فرمان ہے بیت اللہ کعبات اللہ یہ لوگوں کے لئے بنایا گیا ہے پہلا گھر ہے اول بیت ہے جو لوگوں کے لئے بنایا گیا ہے عوامی گھر اللہ کا گھر ہے جس میں تمام لوگ یکسان طور پر شریک ہیں کہ وہ اس سے تعلق رکھتے ہیں اور اس میں آ کر بندگی خدا کریں عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ اپنا اہد قائم کریں اور اس اہد کو نبھائیں گھر ہے زمین کے اوپر جیسا روایات کے اندر بیان کیا گیا ہے علامت چیز ہے کعبہ اصل چیز جس کی طرف جس کی علامت کعبہ کو قرار دیا ہے وہ توحید ہے ذات خدا ون تبارک و تعالی ذات حق تعالی کی بندگی کے لئے کعبہ ایک علامت معبد بنایا گیا ہے ایک نکتہ بنایا گیا ہے کہ پوری زمین کے باسی رہنے والے اس کی طرف رخ کریں نہ کہ ان پتھروں میں کوئی خاصیت و خصوصیت ہے اہمیت ان پتھروں کی ہے بلکہ توحید کی طرف رخ کریں اللہ کی جانب توجہ کریں اپنا وج و چہرہ خدا کی طرف کریں خدا کی طرف وج کرنا یہ اصل روح بندگی و عبادت ہے کعبہ اس کی علامت رکھا گیا ہے روایات میں بھی ہے کہ کعبہ زمین کے اوپر در حقیقت تجسوں میں بیت المعمور ہے بیت المعمور جو ایک بیت ملکوتی ہے اس کی علامت زمین کے اوپر کعبہ ہے اور بیت المعمور علامت ہے یا نشانی آیت ہے عرش الہی کی و عرش الہی نظام خدا و تعالیٰ ہے عرش خدا و تعالیٰ عرش خدا در حقیقت اسما و صفات الہی سے عبارت ہے جس کے ذریعے سے نظام عالم و نظام ہستی قائم ہوا ہے اور چل رہا ہے لہذا یہ کعبہ کے جو چار رکن ہیں چار کونی یہ بیت المعمور کی علامت ہیں زمین کے اوپر زمینی اجزاء سے بنا ہوا ہے پتروں سے بنا ہوا ہے وہی مکہ سے ہی پتر لوگوں نے اٹھائے اور انہی سے کعبہ بنایا یعنی پہلے عزرت ابراہیم نے بنایا بارہ گرا ہے کعبہ کبھی بارشوں سے گرا ہے سیلاب سے گرا ہے چند دفعہ حملہ وروں نے گرایا ہے یزید نے ایک طور میں گرایا ہے بعد میں حجاج ابن یوسف نے کعبہ گرا گرا ہے کئی دفعہ کعبہ گرا کے پھر بنایا گیا ہے وہی نہیں ہے جو حضرت ابراہیم کے ہاتھوں سے تعمیر ہوا تھا سیلاب نے کئی دفعہ گرا یا ہے شدید بارشیں ہوتی ہیں اور جب انتظامات نہیں تھے کعبہ کے تحفظ کے لئے تو دوبارہ نصب کرنا چاہا اور حجر کے نصب کرنے پر جھگڑا ہو گیا خبائل میں پھر حضور نے ایک تدبیر سوچی اور سب کو شریک کر کے حجر اسود کو نصب کیا اور اس طرح جنگ و جدال سے روک لیا کعبہ کے اندر مقیم قبیلوں کو چونکہ ہر ایک مدعی تھا اس کے اندر بھی وقتا فوقتا خوب کرتے رہتے ہیں تعمیرات کبھی اس کے مختلف حصوں کو ترمیم کرتے ہیں تعمیر کرتے ہیں سنبھالنے کا کام ہے اس آئے کریمہ میں اشارہ ہے کہ کعبہ تو اللہ عوام کے لیے ہے اور اللہ کا گھر ہے اللہ کے گھر کی سرپرستی اللہ کی جانب سے ہوگی جس کو خدا نے اور اس کے امور انتظامات بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلنے ہیں بہت سارے امور ہیں جن کو اللہ کے حکم سے چلانا ہے خود اگر کوئی شخص ان امور کا متولی بن جائے تو وہ غاسب سمجھا جائے گا ظالم سمجھا جائے گا متجاوز سمجھا جائے گا مثال کے طور پر سرپرست کون ہوگا با اختیار کون ہوگا کون انتظامات کرے قعبہ کے قرآن کا فرمان ہے کہ فقط متقین با تقوی افراد کو اجازت ہے تولیت قعبہ وہ بھی نہ تمام با تقوی انسان ہر با تقوی انسان اٹھے اور قعبہ کا متولی بن جائے بلکہ جس کو خاص ذریعے سے اللہ تعالی کے فرمان سے یا وہ حجت جو خدا نے مقرر فرمائی ہے لوگوں کے لئے اس کے فرمان سے جو متولی بنے گا اس کو حق بنتا ہے قعبہ کی تولیت کا باقی غاصب ہیں جس طرح سے ابھی ہے موجودہ قعبہ کی صورتحال اینن وہی ہے جو قرآن کریم کی آیت چونتیس میں سورہ انفال میں اس زمانے کے لوگوں کے لئے ذکر کی جاری تھی کیوں خدا ان کو عذاب نہیں کرے گا یعنی آل سعود جو آج قابض ہیں قعبہ کے اوپر اور لوگوں کو روکتے ہیں صد کرتے ہیں عبادت نہیں کرنے دیتے جو خود چاہتے ہیں عمل کرواتے ہیں اور آزاد نہیں چھوڑتے بندگان خدا کو اس بیت خدا کے اندر یہ آیہ انہی کے اوپر تطبیق کرتی ہے آج بھی صورت حل وہی ہے جو آیہ کریمہ میں ہے کیوں خدا ان کو عذاب نہیں کرے گا جو جرم یہ کر رہے ہیں اس جرم میں یقینا خدا مسجد الحرام سے لوگوں کو دور رکھنا مسجد الحرام میں عبادت نہ کرنے دینا یہ سب سے بڑا جرم ہے اور اس بنا پر خدا ان کو عذاب کرے گا وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ یہ تو اولیاء نہیں ہیں مسجد الحرام کے غاصب ہیں قابض ہیں انہیں کس نے حق دیا ہے گھر اللہ کا ہے اور یہ قبیلہ یا یہ قوم یا یہ سلسلہ اپنے آپ کو قابا کا متولی بنا لے مگر اللہ کی طرف سے انہیں کوئی فرمان آیا ہے وہ ہی آئی ہے چونکہ قابا بنانے کا حکم اللہ کی جانب سے آیا حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ آپ دیوار قابا تعمیر کریں خانہ خدا تعمیر کریں برائے ناس لوگوں کے لئے تعمیر کریں اللہ کے حکم سے بنا ہے اور اللہ کے حکم سے اس کا نظام چلنا ہے خدا کے حکم سے نہیں چلنا جو بھی حاکم وقت ہوگا ولی الہی جس کو خدا نے اختیار دیئے ہیں وہ ہی قابا کے امور و قابا میں اس کو خدا نے کہا کہ اسے سخت عذاب ہوگا اور کیوں عذاب نہ کرے خدا اس کو جبکہ یہ قابا اللہ سے لوگوں کو روکتا ہے مسجد الحرام سے روکتا ہے کون ہیں سزاوار قابا کی تولیت کے یا قابا کی سرپرستی کے متقون ان اولیاؤ اولیاؤ اللہ متقون باتقوی لوگ اس سرپرستی و اختیار کے لائق ہیں بے تقوی ہرگز قابا کے امور یا مسجد الحرام کے امور نہیں سمال سکتے خوب جیسے اشارہ کیا تھا کہ صرف قابا نہیں ہیں بہت سارے امور ہیں جن کی تولیت و اختیار باتقوی لوگوں کے لئے مقرر کیا گیا ولایت مسجد تولیت مسجد تولی مسجد اختیارات مسجد انتظامات مسجد باتقوی لوگوں کا حق ہے بے تقوی انسان مسجد کے امور میں مداخلت نہیں کر سکتا ان اولیاء اوہو اس صورت میں یہ ضمیر اولیاء کی مسجد الحرام کی طرف لوٹ رہی ہو جیسا بعض علماء نے تفسیروں میں اور ترجم میں مانا کیا ہے کہ اگر اولیاء مسجد الحرام مراد ہیں تو یہ اولیاء فقط باتقوی لوگ ہو سکتے ہیں اولیاء ولی کی جم ہیں یا جمع ہیں ولی کہتے ہیں با اختیار انسان کو جس کو دوسرے کا اختیار ہو اس کو تصرف کرنے کا استعمال کرنے کا اختیار جس کو ہو اسے کہتے ہیں یہ ولی ہے جیسے باپ بچوں کا ولی ہے کیونکہ اختیار رکھتا ہے بچوں کے اوپر حق رکھتا ہے بچوں کو روک لے بچوں کو اجازت دے بچوں کو حکم دے فرمان دے نہ ہی کرے یہ اختیار فی الجملہ کچھ موضوعات میں باپ کو اللہ نے دیا ہے والد کو خدا نے بچوں کا ولی بنایا ہے اگر یہ والد خدا کی اطاعت کرتا ہو بندگی کرتا ہو اگر نہ کرتا ہو اور حد خدا سے متجاوز ہو ولایت و اختیار اس کا خود ہی ختم ہو جاتا ہے چونکہ اس نے خدا کی حدود توڑی ہیں خدا بھی اس کا اختیار دیگر فسا کہیں ان کا حق نہیں ہے اپنی اولاد کی اوپر ختم ہو جاتا ہے چونکہ یہ اللہ نے دیا تا اختیار ولی صاحب اختیار کو کہتے ہیں ولی دوست محب اس کے مسادیق کی خصوصیت ہے مانا با اختیار یا اختیار کو ولایت کہتے ہیں جس کو اختیار دیا جائے اس کو ولی کہتے ہیں متولی یعنی اختیارات رکھنے والا مسجد کا متولی مسجد بنی بھی تقوی کی بنیاد پر جس سورہ توبہ میں اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ پہلے دن سے جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے یہ اور رضا خدا پر رکھی گئی ہے یہ مسجد خدا کو قبول ہے یہ عبادت گاہ ہے اس کے اندر مومنین جائیں اس کے اندر رسول اللہ جائیں اس کو رسمی حصیت حاصل ہے شرعن مسجد ہے یہ لیکن وہ مسجد جو پہلے دن سے ہی تقوی کی بنیاد پر نہیں رکھی گئی کس بنیاد پر رکھی گئی ہے سیاست کی بنیاد مسجد بنائی ہے اسے سیاست کریں مسجد بنائی ہے اسے تجارت کریں مسجد بنائی ہے اسے گروہ بنائیں مسجد بنائی ہے اسے ہم اور دندے کریں مسجد بنائی ہے اسے شہرت حاصل کریں مسجد بنائی نمود و نمائش کے لیے مسجد بنائی ہے تفرقہ ڈالنے کے لیے مسجد بنائی ہے نفرت پھیلانے کے لیے مسجد بنائی ہے گمراہی پھیلانے کے لیے مسجد بنائی ہے مومنین کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے اگر ان امور کے لیے مسجد بنائی ہے یہ مسجد کے طور پر قبول نہیں ہے یہ امارت اس کو کہتے ہیں مسجد زرار قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمن ہے کہ یہ مسجد زرار ہے وہ مسجد زرار میں ممنوع قدم رکھنا لا تقوم فیہ ابدا رسول اللہ کو حکم ہے کہ آپ نے ہرگز ایسی مسجد میں قدم نہیں رکھنا جو فتنی کے لیے بنائی گئی ہے جو تجارت کے لیے دنیا کے لیے ریاکاری کے لیے فریب کے لیے دھوکے کے لیے بنائی گئی ہے تفرقے کے لیے بنائی گئی ہے مسجد سجدہ کرنی کی جگہ ہے بندگی کی جگہ ہے امت کے اجتماع کی جگہ ہے جماعت کی جگہ ہے جمہونی کی جگہ ہے جمہ کی جگہ ہے امت کے لیے ہے ورنہ اگر کسی نے خود اپنی شخصیت بنانے کے لیے یا اپنی گروہ کی تقویت کے لیے مسجد بنائی ہے یہ مساجد ضرار ہے پس پہلی شرط مساجد میں یہ ہے کہ ان کی بنیاد تقوی پر ہو روز اول سے اگر کسی نے اپنی بنیاد اپنی امارت مسجد کی امارت تقوی کی بنیاد پر رکھی ہے یہ مسجد ہے اس کے اوپر احکام مسجد لاغو ہوتے ہیں اور اگر مسجد ضرار ہے اللہ تعالیٰ کا فرمانے ہے کہ اس کو گرا دو اس کو نابود کر دو کہ جب تک یہ مسجد رہے گی فتنے پھیلیں گے اب جب کہ مسجد تقوی کی بنیاد پر قائم ہو گئی بانی مسجد نے فقط خدا کی خاطر بندگی کی خاطر دین کی خاطر زمین دے دی مسجد کے لیے مال دے دیا مسجد کے لیے امارت دے دی مسجد کے لیے اور کوئی خدمت اس نے مسجد کے اندر اگر انجام دی ہے یہ مسجد کہلائی گی چونکہ اس کی بنیاد تقوی پر ہے تقوی کے بعد اب انتظامات مسجد ہیں تولیت مسجد ہیں امور مسجد ہیں چونکہ بیت اللہ ہے خانہ خدا ہے بندگی کا گھر ہے جماعت و امت سازی کا مقام ہے در حقیقت ایک بہت ہی اہم مقام ہے اسلامی دینی شرعی سرکاری مسجد کو سب سے زیادہ سرکاری احسیت حاصل ہے اس وقت ہم نے مساجد کے متبادل سب کچھ بنا لیا ہے آج مومنین کی فعالیت دفتروں میں انجام پاتی ہے چونکہ امت کے بجائے تنظیمیں بنا لیئے اور تنظیموں کے لیے دفتر بنا لیئے ہیں تیازہ تمام اجتماعات کاروائیاں دفتروں کے اندر ہوتی ہے مسجد خالی ہیں دفتر بھرے ہوئے ہیں یہ مسجدوں کے متبادل ہیں امت کا متبادل تنظیمیں ہیں اور مسجد کے متبادل دفتر بن گئے ہیں اور تمام مومنین دفتروں کے احزاب مثلا فلا حضب اس کا دفتر ادھر ہے جماعت مومنین کی کٹ کے ایک گروہ اس دفتر میں ایکٹیو ہے ایک گروہ اس دفتر میں فعال ہے ایک گروہ اس دفتر میں فعال ہے ہر ایک ایک دفتر کے اندر تقسیم ہو کے فعال ہوئے ہیں اور مسجدیں خالی ہیں مسجدوں کی طرف کوئی بھی نہیں آتا مثلا روز جمعہ ہے اگر تو جمعہ کے دن بھی دفتروں میں میٹنگ ہوتی ہے نماز جمعہ کے وقت وہاں پر اہم موضوعات کے اوپر اسلام کے اوپر میٹنگ ہے اور اسلامی معاشرہ بنانے کے لئے روز جمعہ مسجد کوئی خالی رہ کے دفتر میں حضب کے دفتر میں میٹنگ ہیں تاکہ غور کر رہے ہیں مفقرین اسلام بیٹھ کر کہ اسلامی معاشرہ کیسے تشکیل دیا جائے روز جمعہ این نماز جمعہ کے وقت یہ متبادل نظام ہے مسجدوں کے جو بنا لیا ہم نے جس طرح قرآن کے متبادل تعلیمات بنا لیے ہم نے دین کے متبادل راستے بنا لیے اسی طرح دیکھتے ہیں اب تعمیرات ہو رہی ہوتی ہیں کبھی تو سڑکوں پر بورڈ لگا ہوتا ہے کہ متبادل راستہ اصل سڑک زیر تعمیر ہے بند ہے کسی بھی وجہ سے آپ متبادل راستوں پر جائیں اور اگر کچھ عرصہ متبادل راستوں پر چلتے رہیں ہم یہ سمجھیں کہ اصلی راستے یہی متبادل ہیں اصلی راستے کھلیں تعجب ہوتا ہے کہ یہ کب سے سڑک بن گئی یہاں سے کب سے راستہ کھلا وہ متبادل راستے ایسے ہیں مثلا ایک اور مثال اس کی کہ امامت کے متبادل لوگوں نے بہت ساری چیزیں بنا لی نظامی امامت کے متبادل نظام کہ امامت چونکہ ابھی نہیں ہے قائم لہذا متبادل رہوں پر چلو امامت کا متبادل راستہ رہبری کا متبادل راستہ ایک ہے مرجعیت مراجع تقلید کہ آپ کسی بھی مشتہد عادل کی پیروی کریں کیوں پیروی کریں کیونکہ رہبر نہیں ہے امام نہیں ہے پیشواہ نہیں ہے تو آپ اپنی امور چلانے کے لیے عبوری طور پر عبوری آلت میں ان کی پیروی کریں خب اب جب رہبر یا رہبری آپ ہی کہی ہے پھر بھی ہمیں تو عادت ہوگی یہ متبادل راستے پر چلنے کے لیے آپ نے پھر بھی مشتہدے عادل کے پیچھے ہی چلنا ہے رہبر عادل کے پیچھے نہیں چلنا چونکہ متبادل کے عادی ہو گئے ہیں یا جیسے آپ کو کوئی دوا چاہیے وہ دوا نہیں ملتی متبادل موجود ہے مشابے موجود ہے مشابے کھانا شروع کر دی اب اصل دوا آگئی ہے مارکیٹ کے اندر لیکن ہماری عادت ہوگئے یہ متبادل کھانے کی اس لیے اصل دوا نوش نہیں کریں کہ متبادل پر ہی قائم ہو گئے ہیں ہر چیز کا متبادل بن گیا ہے مسجدیں مشکلات کا شکار ہیں مسجدوں کا نظام بھئی کہ نام اللہ کا گھر ہے لیکن بنیاد میں بھی مشکلات ہیں جیسے قرآن کریم نے سورہ توبہ میں فرمایا ہے کہ جب مسجد کی بنیاد رکھو تقویٰ کے اوپر بنیاد رکھو خالصتاً اللہ کے لیے مسجد ہو باقی کوئی محرک مسجد بنانے میں شامل نہ ہو کسی کے ساتھ مقابلہ نہ ہو کسی کے ساتھ مسابقہ نہ ہو کسی کو نیچا دکھانا نہ ہو کسی کو برطری دکھانا نہ ہو فتنہ ڈالنا نہ ہو یہ محرکات یہ نیتیں مسجد کے اندر نہ ہو تاکہ مسجد خالصتاً اللہ کے لیے بنے اب جب مسجد کا انتظام چلانا ہے اس کے لیے قرآن کا فرمانے ہے کہ فقط با تقویٰ افراد لیاقت رکھتے ہیں مسجد کی سرپرستی وہ مسجد کے انتظامات کے بے تقویٰ انسان مسجد کے قریب نہ آئے انتظامات کے لیے نہ کہے کہ میں بھی مسجد کا متولی بننا چاہتا ہوں یہ بھی نظام بے تقویٰ لوگوں کا انتظامات مسجد سنبھالنا عام چیز رائج چیز ہے اور بے تقویٰ کو زیادہ ہرس ہوتی ہے مساجد کے نظام چلانے کے لیے مثلا مسجد کی انجمن بنا لیں گے صدر سیکٹری بنا لیں گے صدر سیکٹری پوری عمر میں نہ اس کو نماز آتی ہے نہ وضو کرنا آتا ہے نہ اس کو تحارت کا طریقہ معلوم ہے چونکہ اس کے پاس پیسے ہیں وہ بڑے شاہ صاحب ہیں مثلا بڑے چودری صاحب ہیں بڑے خان صاحب ہیں بڑے نواب صاحب ہیں اس لیے جب بھی کوئی چیز بنتی ہے تو انہیں بنایا جاتا ہے صدر انہیں بنایا جاتا ہے مجلس ہوتی ہے محفل ہوتی ہے انہیں فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا جاتا ہے اعزازی طور پر آیا مسجد کے ساتھ جھچتا ہے یہ انسان مسجد کی اس کا چہرہ سب سے پہلے چہرے دیکھیں ان لوگوں کے جو مساجد کے انتظامیاں ہیں وہ آلو ان سے بہتر لگتا ہے ان کے چہروں سے اتنا چھیلتے ہیں الٹے بلیڈ سے مسجد کا متولی داڑی اگنے نہیں دیتا اپنے چہرے کے اوپر تاکہ مومنوں والا کہیں چہرہ نہ بانجھو متقی تو دور کی بات ہے اپنی شیو نہیں بڑھنے دیتا اور متولی مسجد کا ہے الیکشن ہوتے ہیں مسجد میں جمہوریت ہے پارٹیاں بن جاتے ہیں مومنین کی کمپین چلاتے ہیں اس کمپین کے اندر ایک دوسرے پر تحمتیں لگاتے ہیں ایک دوسرے کو بدنام کرتے ہیں ایک دوسرے کے متعلق پراخوگنڈا کرتے ہیں کردار کشی کرتے ہیں شخصیت کشی کرتے ہیں اور کتنی مساجد اس وقت ایسی ہیں جن کے کیس عدالتوں میں ہیں چونکہ دو پارٹیاں اپس میں لڑ رہی ہیں ایک کہتے ہیں ہم سیکریٹی ہیں انجمن ہماری ہے دوسرے کہتے ہیں انجمن ہماری ہے اور اس طرح مساجد کو اپنی خواہشات کا اماجگہ بنا لیا ہے مسخرہ بنا لیا ہے قرآن فرماتا ہے کہ ہرگز مسجد کی تولیت و مسجد کی ولایت مسجد الحرام فقط متقین با تقوی انسان ان اولیاءہو مسجد الحرام کے اولیاء با اختیار انتظامیہ فقط کون ہیں اللہ المتقون فقط متقین ہیں بے تقوی انسان ذرا برابر مسجد کی امور میں دخالت نہ کرے مسجد کا نظام چلانے کیلئے امامت ہے چونکہ مسجد میں جماعت ہونی ہے عبادت ہونی ہے اور عبادت با جماعت ہے لوگوں کو جماعت بننا ہے ایک امام کے پیچھے مسجد کا نظام امامت کے نظام سے شروع کرنا ہے دراصل مسجد ایک ٹریننگ سینٹر ہے میں مادری زبان آپ کی بولتا ہوں تاکہ سمجھ میں آجائے دینی زبان بولیں تو نہیں سمجھ میں نہیں آتی حیران ہوتے رہتے ہیں آنکھیں پھار پھار کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بات کر دیں ٹریننگ سینٹر یعنی جہاں پر باقیدہ ٹریننگ دی جاتی ہے جیسے ٹیچر ٹریننگ سکول ہے کالج ہیں انسٹیوٹ ہیں جہاں پر ٹیچر تیار کیا جاتے ہیں یا جہاں کوئی اور طبقہ آمادہ کیا جاتے ہیں ان کی تربیت کی جاتی ہے مساجد تربیت کی جگہیں ہیں ٹریننگ سینٹر ہیں کس کے لیے امامت کے لیے جماعت اور امامت امت اور امامت بنانے کا مرکز مسجد ہے کہ روزانہ پانچ دفعہ آ کر ریئرسل کرو امام بننے امام بنانے امام کی تباہ کرنے امام کی اقتدا کرنے کی اور جماعت اور امت بننے کی اقتدا کرو پہلے وضو کر کے ہو پاک ہو کے ہو ناپاک لوگ امت نہیں بنا سکتے وضو کر کے ہو غسل کر کے ہو طہارت کے ساتھ ہو مسجد میں بغیر طہارت کے داخل نہ ہو آگے کرنا کیا ہے جماعت تشکیل دو جماعت صفے بنانے کا نام جماعت نہیں ہے جماعت جم سے ہے جم اور جم جس کو جمہ کہتے ہیں ہم لوکل تلفز میں سیال کوٹی لہجے میں جم ہے اس کو یہاں جمہ کہتے ہیں پاکستان میں یہ جمہ اس کا اصل معنی جمہ کس کو کہتے ہیں تعریف علمی تعریف جمہ کی جو علم حساب میں ریاضیات میں بیان کی جاتی ہے وہ دراصل دقیق تعریف ہے جمہ کی ریاضیات کے چار اصول ہیں علم حساب کے چار بنیادی قائدیں ہیں ضابطیں ہیں یہ چار ضابطیں اگر آ جائیں تو آپ مجتحد ہیں علم حساب کے ایک ہے جمہ دوسرا تفریق تیسرا تقسیم چوتھا ضرب یہ چار پورا علم ریاضی انہی چار قواعد کا نام ہے جمہ تفریق ضرب اور تقسیم اور ہر ایک کی ایک خاص تعریف ہے دیفینیشن ہے اس کی علمی جمہ اکٹھا کرنے کو نہیں کہتے مثلا اگر آپ ٹیچر کلاس میں بچوں کو کہتا ہے یہ عدد جمہ کرو تو وہ اگر اکٹھا کر دیں سارے عداد کو کافی پہ اکٹھا کر دیں تو یہ تو جمہ نہیں ہوا اس کو نہیں کہتے جمہ کرنا جمہ کرنے سے مراد یہ ہے جتنے عدد ہیں آپ کے پاس جن کو جمہ کرنا چاہتے ہیں مثلا فرض کر لیں کہ آپ کے پاس ایک عدد پانچ کا ہے اور ایک عدد تین ہے آپ نے ان کو جمہ کرنا ہے ان دو عدد کو ایک پانچ ہے اور ایک تین ہے اکٹھا کر دیں دونوں کو تو یہ جمہ نہیں ہوئے کیونکہ اکٹھے ہو کے بھی پانچ پانچ ہی ہے اور تین تین ہی ہے اکٹھے ہو گئے ہیں لیکن جمہ جمہ کرنے کے لئے دو چیزیں شرط ہیں ایک اس طرح سے آپس میں اکٹھے ہو ملیں زم ہو ایک دوسرے میں کہ جو ہیں اس وقت جو ان کی شخصیت ہے پہچانے یہ ختم ہو جائے پہلا مرحلہ یہ کہ پانچ پانچ نہ رہے اور تین تین نہ رہے یہ ایک عمل کریں پانچ اگر زد کر جائے نہیں میں تو پانچ ہی رہوں گا جمہ ہو کر بھی پانچ رہوں گا تین بھی زد میں آ جائے کہ میں بھی جمہ ہو کر بھی تین ہی رہوں گا یہ کبھی بھی جمہ نہیں ہو سکتے ان کو اٹھا کے پھینک دو ریاضی اور حساب کے قابل نہیں ہیں یہ سرکش عدد ہیں جمہ نہیں ہو سکتے جمہ ہونے کے لیے پانچ تیار ہو کہ ابھی پانچ ہوں لیکن جب جمہ ہو جاؤں گا تو پھر پانچ نہیں رہوں گا اپنی پانچ والی شخصیت ختم ہو جائیے دوسری چیز جو جمہ کے عمل میں شارت ہے وہ یہ کہ دونوں جب جمہ ہو جائیں مل جائیں اکٹھے ہو جائیں تو ایک نیا عدد تشکیل دیں جو ان دونوں کے علاوہ ہو ان دونوں سے ہی بنا ہو لیکن وہ ایک نیا عدد ہو نئی چیز ہو اس کی شخصیت نئی ہو اس کی حقیقت نئی ہو اس کی پیچان نئی ہو اس کے احکام نئی ہو اس کے فرمولے سارے نئے ہو وہ پانچ اور تین کو اگر جمہ کریں آپس میں کون سا عدد نیا بنتا ہے آٹھ آٹھ کے احکام بالکل الگ ہیں پانچ کے الگ ہیں آٹھ کے الگ ہیں پانچ کا مثلا اس کو جذر کریں اس کا حکم الگ ہے اس کا اور جو اس ریاضی کے فرمولے اس کے اوپر جاری کریں آٹھ کے لیے ساری چیزیں جدا ہو جاتی ہیں آٹھ بنا کس سے ہے پانچ اور تین سے پانچ اور تین نے اپنی حصیت اپنی ذات ختم کی ہے اور پانچ اور تین نے مل کر ایک نیا عدد ایجاد کیا ہے بنایا ہے اور یہ دونوں اس کے رکن ہیں اس کو ریاضی میں کہتے ہیں جمع ورنہ ایسے اکٹھا کر دینا بوری میں اس کو جمع نہیں کہتے اس کو کہتے ہیں کورا جمع کر دو یہ جمع نہیں کیا آپ نے جمع کرتے ہوئے جن کو جمع کر رہے ہیں انہیں خود ختم ہونا چاہیے اپنی احصیت اپنی انا اپنی ذات مٹانی چاہیے اور مدغم ہو جائیں منظم ہو جائیں اس نئے بڑے عدد کے اندر اسی طرح جمع روز جمع جم ہونی کا دن ہے اجتماع کا دن ہے صرف کندے سے کندہ ملانے کا دن نہیں ہے ٹکنے سے ٹکنہ ملالے کندے سے کندہ ملالے دائیں بائیں سے اتصال قائم کر لیں کہیں جماعت ہو گئی ہے کھڑی جماعت جمع سے ہے روز جمع یوم الجم ہے نماز جماعت عمل جم ہے یعنی مومنین کو جم ہونا ہے کیسے جم ہوں ایسے جم ہوں کہ جب اس عمل میں شریک ہو جائیں بندگی خدا میں ایک امام کے پیچھے تو اب اپنی ذات اپنا تشخص اپنی انا اپنی احسیت جو انفرادی ہے یہ انفرادیت اپنی ختم کر دیں انفرادیت ختم کر کے سب مل کر ایک نئی حقیقت تشکیل دیں جس کا نام امت ہے یہ امت بن جائیں اس طرح ایک دوسرے کے اندر منظم ہو جائیں ایسے جمع قائم نہیں ہوتا مثلا آپ سے پوچھیں جی وہ مومن آگا وہ جو آپ کے ساتھ جماعت میں کھڑے تھے کون تھے پتہ نہیں کچھ تھے ادھر میں نے دیکھا دائیں طرف تھے معلوم نہیں کون تھے پہلی دفعہ آئے ہیں یہ جماعت ہے مومنین کی جس کو یہی نہیں پتا میرے ساتھ کھڑا ہوا مومن کون ہیں اس کو تو نہیں کہتے جماعت مومنین تو جم نہیں ہوئے آپ آپ اپنی انا کو ہی ختم نہیں کیا آپ اپنی طرف ہی توجہ رکھی کہ میں تھا جماعت میں اور تو تھا کوئی نہیں میرے علاوہ جم ہو اور امام جم ہو کر امام کے پیچھے کھڑے ہو امام کے پیچھے کھڑے ہو کر اقتداء امام کی پیروی کی ریئرسل کریں مشک کریں روزانہ پانچ دفعہ جو کام زیادہ ضروری ہوتی ہیں ان کی مشکیں زیادہ کروائی جاتی ہیں مثلا امتحان کے دنوں میں جس مضمون کا امتحان ہے تو دن میں کئی دفعہ اس کی مشک کرواتے ہیں تاکہ صحیح امتحان دے سکو مسلمانوں کو سب سے زیادہ جس چیز کی مشک کروانے کا حکم ہے وہ نماز جماعت ہے پانچ دفعہ نماز پڑھو پاکیزہ ہو کرو باوضو ہو کرو ناپاک نہیں آنا کپڑے پاک ہو بدن پاک ہو نیت پاک ہو ذہن پاک ہو دل پاک ہو جسم پاک ہو مکان پاک ہو پورا ماحول پاک ہو پاکیزہ ماحول میں آ کر آپ نے جماعت قائم کرنی ہے امام کی اقتداء کرنی ہے تاکہ آپ کو امامت کا نظام سمجھ میں آ جائے مساجد اس عمل کی جگہ ہیں متولیان مساجد با تقویٰ لوگ ہیں مسجد تقویٰ کا گھر ہے جہاں سے نظام خدا تشریح ہوتا ہے تفسیر ہوتا ہے تبلیغ ہوتا ہے ترویج ہوتا ہے تفریغ ہوتی ہے اس کی اور پھیلتا ہے لوگ اس کو اپناتے ہیں اس نظام کو مسجد کے اندر قائم کیا جاتا ہے مساجد ہم نے رسومات کی جگہ بنا لی ہیں رسم جماعت رسم جمعہ اور جن طریقوں سے جمہوری طریقوں سے مساجد قائم کرتے ہیں پہلے انجمن بناتے ہیں پھر الیکشن کرتے ہیں پھر جگڑا کرتے ہیں پھر دو انجمنیں بنتی ہیں پھر پارٹیاں مسجد میں بن جاتی ہیں پھر ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں آخر کار یہ دشمنیاں جب آوج پہ پہنچتی ہیں مقابلے میں نئی مسجد بنا لیتے ہیں اس مسجد سے اس مسجد کے خلاف اس مسجد سے اس مسجد کے خلاف یہ مساجد نہ تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہیں نہ تقوی کی بنیاد پر چل رہی ہیں قرآن دونوں حالتوں میں تقوی ذکر کر رہا ہے کہ جو مساجد تقوی کی بنیاد پر قائم ہوں سورہ توبہ کی آیاء کریمہ میں ہے کہ جو مساجد پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پر قائم کی جائیں یہ مساجد ہیں جنہیں خدا نے مسجد کے طور پر قبول کیا ہے لیکن جو مساجد نفاق و فتنہ کی بنیاد پر قائم کی جائیں ان میں رسول اللہ کو بھی حکم ہے کہ آپ نے ان کے اندر قدم نہیں رکھنا یہ مساجد جو منافقین نے قائم کی ہیں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمانے کے یہ آیاء ایک سو سات سے شروع ہوتا ہے یہ مضمون وہ لوگ جو مسجد زرار بناتے ہیں وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا ضرر کے لیے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر پھیلانے کے لیے مسجد بناتے ہیں جنہوں نے مسجد بنائی ہے اور جنہوں نے تفرقہ ڈالنے کے لیے مومنین کو تقسیم کرنے کے لیے جنہوں نے مسجد قائم کی ہے بین المومنین مومنین میں تقسیم کرنے کے لیے وہ ارسادا لمن حارب اللہ ورسولہ اور مسجد بنائی ہے تاکہ دشمن خدا کے استقبال کے لیے کہ جب دشمن خدا آئے تو اس مسجد سے شروع کرے آ کر فتنہ ہو یہ چار مقاصد ہیں ان کے دشمنان خدا کے استقبال کے لیے جو حرب کرنے ہیں اللہ کے ساتھ اور تفرقہ ڈالنے کے لیے کفر کے لیے اور ضرار کے لیے وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَ اِلَّا الْحُسْنَ اور قسمیں کھاتے ہیں کہ نیت ہماری بلکل ٹھیک ہے حسنہ ہے ہم بلکل صاف نیت سے مسجد بنا خدمت دین کی کرنا چاہتے ہیں وَاللَّهُ يَشْحَدُوا اِنَّهُمْ لَقَادِبُونَ خدا گواہی دیتا ہے اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں انہوں نے نیت پاک سے مسجد نہیں بنائی امام خمینی ہمیشہ فرماتے تھے کہ سب سے خطرناک اسلام کے خلاف سازش یہ ہے کہ اسلام کے مقابلے میں اسلام اور مسجد کے مقابلے میں مسجد مسجد نبوی کے مقابلے میں مسجد زرار لائی جائے یہ سب سے خطرناک اسلام کو نقصان ہے ممبر کے مقابلے میں ممبر خطیب کے مقابلے میں خطیب عالم کے مقابلے میں عالم مجتحد کے مقابلے میں مجتحد اسلام بمقابلہ اسلام جالی اسلام لائیں اصلی اسلام کے مقابلے کے لئے اسی کا یہ ایک حصہ ہے اسی مبارزے کا رسول اللہ کو حکم ہے لا تقم فی ہے ابدا اے رسول آپ نے اس مسجد میں قدم نہیں رکھنا ہرگز اس میں قدم نہیں رکھنا قیام نہیں کرنا آپ نے لَمَسْجِدُنْ اُسْسَ الَتَّقْوَا وہ مسجد جو تقوی کی بنا پر قائم ہوئی ہے مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ روزِ اول سے پہلے دن جب سنگِ بنیاد رکھا جا رہا تھا نیت کی جا رہی تھی تقوی کی بنیاد پر تھی یہ مسجد اَحَقُ أَن تَقُومَ فِي ہے یہ زیادہ سزاوار ہے جس کو تقوی کی بنیاد پر رکھا گیا ہے یا وہ مسجد جو تقوی کی بنیاد پر نہیں فتنی کی بنیاد پر جس کی امارت قائم کی گئی ہے اس میں زیادہ حق دار ہیں جانے کے لئے فِيهِ رِجَالُنْ يُحِبُونَ اَنْ يَتَطَحَّرُوا وَاللَّهُ يَحِبُّ الْمُتَاحِرِينَ مسجدِ بَا تقویٰ وہ ہے جس کے اندر متحرین ومتتحرین کا اجتماع ہوتا ہے وہ مرد وہ لوگ وہ جمعیت آتی ہے جو پاکیزگی پسند کرتے ہیں تحارت پسند کرتے ہیں اَفَمَنْ أَسَّسَا آیاء ایک سو نومی ہے اَفَمَنْ أَسَّسَا بُنِيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ آیاء وہ مسجد یا وہ امارت جس کی پہلے دن سے بنیاد ہی تقویٰ پر رکھی گئی ہے وہ بہتر ہے خیر ہے اَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنِيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ حَار یا وہ مسجد جس کی بنیاد ہی پہلے دن گمراہی کے دہانے پر رکھی گئی ہے ہلاکت کے دہانے پر رکھی گئی ہے ایسے کنارے پر رکھی گئی ہے جو کنارہ جس طرح دریا کا کنارہ ہوتا ہے پانی کاٹتا ہے اس کو اور اس کنارے کے اوپر بنا ہوا گھر بھی پانی کے کٹاؤ سے گر جاتا ہے ساتھی کچھ لوگوں نے اپنی زندگیاں قرآن کی تشبیح ہے اپنی زندگیاں ایسے کنارے پر بنائی ہوئی ہیں کہ دائماں کٹاؤ ہے اور وہ کنارہ گرے گا کھسکے گا سلپ ہوگا ان کی اوپر بنی ہوئی امارت بھی ساتھ اور زندگیاں بھی ساتھ اس میں نابود ہوں گی اور غرق ہو جائیں گی فَأَنْحَارَ بِهِ فِي نَعْرِ جَهَنَّمِ ان قریب یہ کنارہ گرنے والا ہے سرکنے والا ہے اور جہنم میں جائے گا وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور خدا ہرگز قوم ظالمین کو ہدایت نہیں کرتا یہ سورہ توبہ ہے سورہ انفال محل باس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے وَمَا لَهُمْ أَنْ لَا يُعَذِبَهُمُ اللَّهِ کیوں خدا ان کو عذاب نہ کرے وَهُمْ يَسُدُّونَا نِلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ یہ مسجد الحرام سے لوگوں کو روکتے ہیں وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ اور یہ ہرگز مسجد کے ولی مسجد کے متولی مسجد کا اختیار رکھنے کے قابل نہیں ہے نہ ان کو حاصل ہے چونکہ اللہ نے نہیں دیا ان کو یہ اختیار خود سے با اختیار بن بیٹھے ہیں اِنْ اَوْلِيَاءُهُ اِلَّا الْمُتَّقُونَ اولیاءِ مساجد بَا تقویٰ لوگ ہیں بَا تقویٰ لوگ عموماً مسجدیں بنتی ہیں بے تقویٰ مسجدوں میں آکے اور فتنیں شروع کر دیتے ہیں با تقویٰ گھروں میں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں دونوں اشتباہ ہیں یوں نہیں ہے کہ مسجد میں بے تقویٰ گھس گئے ہیں تو با تقویٰ گھروں میں چلے جائیں نہ اللہ نے با تقویٰ لوگوں کو اختیار دیا ہے خود جو مسجد کے امور سنبھالو اور انتظام سنبھالو مسجد کے وَلَكِنَّ اَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ یہ بے تقویٰ جب مسجد میں جاتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں کیا نماز ہے ان کی اِلَّا مُقَاءً وَتَصْدِيَةً غُلْغُ پَادَا شور شرابہ سیٹیاں تالیاں یہ ان کی نماز ہے بے تقویٰ جب مسجد میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہلڑ بازی محفل رکھیں گے مجلس رکھیں گے اور مسجد میں جا کر ہلڑ بازی کریں گے سیٹیاں اور تالیاں اور یہ چیزیں یہ ان کی نماز ہے مسجد کے اندر فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَقْفُرُونَ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَسُدُّواً سَبِيلِ اللَّهِ کفار کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں راہِ خدا سے لوگوں کو روکنے کے لئے فَسَيُنفِقُونَهَ ثُمَّ تَقُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ یہ ان کو خرچ کرنے دو ایک دن ان کی حسرت کا آئے گا اور اس دن یہ مغلوب ہو جائیں گے وَالَّذِينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ يُخْشَرُونَ اور پھر خدا نے ان کے لئے ایک وقت مقرر کر دیا ہے وہ تدبیر خدا کی سنیں کیا ہوگی آخر کار ان کا انجام کیا ہوگا یہ جتنے فساق فجار جو دینی مراکز پر قابض ہو چکے ہیں اور دینی مراکز میں اللہ وہ لعب کر رہے ہیں سیٹیاں بجاتے ہیں تالیاں بجاتے ہیں بنگڑے ڈالتے ہیں شور شرابہ کرتے ہیں اور مساجد خدا کو اپنی خواہشات کا ذریعہ و آماجگاہ بنایا ہے ان کا آخر میں ہوگا کیا لِيَمِيدَ اللَّهُ الْخَبِيصَ مِنَا تَيِّبُ خبیص و طیب کو الگ کیا جائے گا جو خبیص ہیں الگ ہو جائیں گے طیب الگ ہو جائیں گے وَيَجْعَلَ الْخَبِيصَ بَعْدَهُ الْا بَعْدَ پھر خبیصوں کو جمع کیا جائے گا پہلے ہر علاقے کے مسجد کے ہر جگہ فتنہ ڈالنے والے خبیص طیبین سے الگ کیا جائیں گے پاکیزہ الگ کیے جائیں گے خبیص الگ کیے جائیں گے یہ آیت قرآن ہے سورہ انفال کی پہلے خدا ان کو الگ کرے گا جدا ہو جائیں گے یہ وحدت ختم کرنی ہوگی خبیص و طیب کی وحدت یہ اچھی وحدت نہیں ہے اس کو خدا نے توڑنا ہے الگ کرنا ہے جدا کرنا ہے لِيَمِيزَ یعنی جدا کرے گا خدا طیبین کو خبیصین سے پھر خبیصوں کو اکٹھا کرے گا خدا پہلے ان کو جدا کرے گا وَيَجْعَلُ الْخَبِيصَ بَعْدَهُ الْعَبَاد پھر خبیصوں کو ایک دوسرے کی اوپر اکٹھا کیا جائے گا فَيَرْكُمَهُ دھیر لگایا جائے گا خبیصوں کا تراکم بنایا جائے گا دھیر بنایا جائے گا جب خبیصوں کا دھیر لگ جائے گا پھر کیا ہوگا فَيَرْكَمَهُ فَيَرْكُمَهُ جَمِعًا سارے خبیص ایک جگہ جمع کر کے دیر لگا دیں گے فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّم سب خبیصوں کا ایک گروہ بنا کر سب کو اکٹھا جہنم میں ڈال لیں گے اُلَائِكَهُمُ الْخَاسِرُونَ اس وقت ان کو پتا ہوگا کہ خسارے میں ہیں جو بنگڑا ڈالا ہوا تھا مست تھے مستی میں انہیں سمجھ نہیں آرہا تھا کہ ہم نفع میں ہیں یا خسارے میں ہیں اس دن انہیں پتا چلے گا جب سارے خبیص خدا جمع کر کے جہنم میں ڈال دے گا عذاب میں ڈال دے گا اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ صَلَفَ وَا اِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَدَدْ سُنَّةُ الْاوَّلِينَ بس اس میں تھی لیکن وقت ختم ہو گیا ہمارا اسی پر اکتفاہ کرتے ہیں اس آیاء کریمہ میں متقین کے لیے بہت اہم مقام اللہ نے ذکر کیا ہے اور وہ ہے تولیت مسجد ولایت مسجد انتظامات مسجد خانہ خدا و بیت اللہ و مسجد الحرام یہ فقط متقین کے لیے ہے یعنی تقویٰ ایک میرٹ ہے جو خدا نے منظور کیا ہے تمام الہی عدوں کے لیے اور الہی مراکز چلانے کے لیے مدارس بھی اس کے ساتھ ملحق ہیں عباتتگاہیں اس کے ساتھ ملحق ہیں امام بارگاہیں اسی کے ساتھ ملحق ہیں باتقویٰ لوگوں کی جگہ ہیں نہ بے تقویٰ لوگ اگر بے تقویٰ ان کو سنبھالیں گے ان کے متولی بنیں گے دنیا میں فساد ہو جائے گا تباہی آ جائے گی کہ خدا و انتبارک پتالہ انشاءاللہ دین کو دینی مراکز کو اور مساجد کو مدارس کو خدا و انتالہ خبیص اناصر سے و بے تقویٰ اناصر سے پاک فرمائے انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تقویٰ کی بنیاد پر مراکز دینی کے قیام اور مراکز دینی کے انتظام کی سب کو توفیق اتا فرمائے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینکا الکوثر فصل لربکا وانحر انا شانیکا والابطر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ وآلہی آلالہ لسیم علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام وفاطمت زہرہ سیدہ نساء العالمین والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وصبتہ الرحمہ اللہ علیہ بن الحسین علیہ من صلات والسلام ومحمد بن علی اللہ سبحانہ اللہ علیہ بن حسین اللہ علیہ بن حسین وجعفر بن محمد اللہ علیہ بن حسین وموسیٰ بن جعفر اللہ علیہ بن حسین اللہ علیہ بن موسیٰ اللہ علیہ بن حسین ومحمد بن علی اللہ علیہ بن محمد اللہ علیہ بن حسین وموسیٰ وموسیٰ والحسن ابن علی اللہ علیہ بن حسین وموسیٰ والحجت ابن الحسن القائم المہدی اللہ علیہ وسلم میں 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 زندگی میں سماجی زندگی میں تجارتی کاروباری زندگی میں معاشرتی زندگی میں تقویٰ کو بنیاد قرار دیں تقویٰ محفوظ انداز زندگی کا نام ہے جو اللہ نے انسان کے لیے مقرر فرمایا ہے جس زندگی میں انسان ہر شر سے ہر بلا سے ہر آفت سے ہر خطر سے دنیاوی اور اخروی سے محفوظ رہتا ہے اگر تقویٰ اختیار کرے کہ اس وقت جو مسائب و خطرات مسلمین کو بالخصوص درپیش ہیں و تمام انسانیت کو وہ تقویٰ نہ ہونے کی وجہ سے ہیں سیاست میں جو لوگ ہیں بے تقویٰ جو تعلیم میں ہیں بے تقویٰ جو ملکی امور چلاتے ہیں بے تقویٰ جو عالمی امور دیکھتے ہیں بے تقویٰ کاروباری دنیا بے تقویٰ ہر طرف بے تقویٰیت نے انسانی زندگی خطرے میں ڈال دیئے ہیں آیات بشر خطر میں ہیں تحفظ نہیں ہیں تحفظ کے لیے جو چارہ جوئی کرتے ہیں وہ مزید خطرات کو جنم دیتی ہے ابھی تک جتنی چارہ جوئی کی ہے اس نے مزید خطرات جنم دیئے ہیں ہر پہلو سے انسانی زندگی کو تحفظ دینے کے لیے خوراک کا انتظام کرتے ہیں تاکہ لوگ فقر ہو افلاس ہو بھوک سے نہ مریں اور خوراک اتنی ملاوٹ والی ہوتی ہے کہ بھوک اس سے ہزار درجے بہتر ہوتی ہے جتنی آلودہ چیزیں کارخانوں میں فیکٹیوں میں انڈسٹریوں میں بے تقوی لوگ بنا کے بیچتے ہیں بازاروں میں اس سے بھوک ہزار درجے بہتر ہیں جتنی آلودگی بازاروں میں اور مارگٹوں میں موجود ہیں جو کچھ غلازتیں اپنے ذاتی نفع کے لیے مالی فائدے کے لیے لوگوں کو کھلا رہے ہیں منڈیاں بے تقوی لوگوں کے ہاتھ میں انڈسٹریز بے تقوی لوگوں کے ہاتھ میں تعلیمی ادارے بے تقوی لوگوں کے ہاتھ میں ہیں تعلیمی اداروں سے جو فارق و تحصیل ہوتے ہیں نکلتے ہیں فساد پورے وجود پر ان کے تاری ہو جاتا ہے اور وہ فساد تعلیمی ادارے گویا فیکٹیاں بنتے جا رہے ہیں فساد کی اور وہاں سے فساد نکل کے سرایت کر کے خاندانوں کے اندر اور معاشرے کے دیگر طبقات کے اندر پھیل رہا ہے اور اسی طرح ہر شعبہ زندگی وہ بالخصوص سیاست بھی بے تقوی انسانوں کے ہاتھ میں ہیں دین کے امور بے تقوی لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جیسے ابھی قرآن کی آیات سنی آپ نے مساجد کا انتظام بے تقوی لوگوں کے ہاتھ میں ہیں دینی امور بے تقوی لوگوں کے ہاتھ میں ہیں دینی جماعتیں بے تقوی لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جس سے بڑا خطر ہے تنہا ذریعہ نجات تقویٰ ہے تقویٰ قرآنی نہ وہ تقویٰ جو ہم نے خود گھڑ لیا ہے اور وہ تقویٰ جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہمیں ایک انفرادی حالت بنا لیں ریاکارانا وہ تقویٰ نہیں ہے جب تک سیاست میں تقویٰ نہیں ہوگا حکومت میں تقویٰ نہیں ہوگا نظام میں تقویٰ نہیں ہوگا مملکت کی بنیاد میں تقویٰ نہیں ہوگا امن و آسودگی نہیں مل سکتی آج دنیا جس آگ میں جل رہی ہے بے تقویٰ لوگوں کے آتوں سے ہے خب آپ دیکھیں کہ آگ لگانے والے سب بے دین ہیں لیکن جو اندن استعمال کیا گیا ہے سارا مذہبی ہے وہ بے دین بے تقویٰ تھے عالمی ادارے سرفسز ایجنسیاں مفاد پراس لوگ سیاست باز و سیاست دان انہوں نے مذہبی نادانوں سے مذہبی بے تقویٰ لوگوں سے اندن کا استفادہ کیا ہے اور اس سے پوری اسلامی دنیا کے اندر آگ لگا دی ہے اسی آگ میں آج ہر قوم ہر مملکت ہر حصہ مسلمانوں کا جل رہا ہے عراق اسی آگ میں جل رہا ہے شام اسی آگ میں جل رہا ہے لبنان اسی آگ میں جل رہا ہے یمن اسی آگ میں جل رہا ہے اور بہرین اسی آگ میں جل رہا ہے پاکستان اسی آگ میں جل رہا ہے افغانستان اسی آگ میں جل رہا ہے اور جتنے بے تقویٰ تر ہوتے جا رہے ہیں یہ آگ مزید پھیلتی جا رہی ہیں کہ اس وقت ساری دنیا کی حالت دنیا اسلام کی حالت خطرات میں ہیں وہ خطر اپنے مقررہ نقطے سے کہیں زیادہ آگے بڑھ گیا ہے جس کا ایک اثر پاکستان میں ہے پاکستان میں حالیہ دنوں میں جو صورتحال سامنے آئیے آپ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان کے پنجاب بھر کے سکول بند کر دیئے گئے ہیں دہشتگردی کے خوف اور خطر سے کہ تعلیمی اداروں کو تریٹ ملی ہے تعلیمی اداروں کو دھمکی ملی ہے اس سے بچنے کے لیے تعلیمی ادار امتحانات کے موقع پر تعلیمی ادار امتحانات کے ایام ہیں ان کے اگلے مہینے امتحانات شروع ہونے والے ہیں اور اس سے پہلے بند کر دیئے گئے ہیں اگرچہ ایک تاریخ مقرر کی گئی یہ کس تاریخ تاک ہے لیکن ظاہر ہے خطرات کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی بعد میں کہیں گے ابھی بھی خطرہ موجود ہے اور معلوم نہیں پہلے سے ہی جو دیگر مشکلات کا شکار ہیں تعلیمی ادارے اب دہشتگردی کا بھی شکار اگر ہوں گے تو کیا حالت ہو جائے گی ان کی اسی طرح جتنے سکول پورے پاکستان کے اندر فوج کے اداروں کے ساتھ منصوب چل رہے تھے انعوین سے وہ سارے ملک میں بند کر دیئے گئے ہیں کہ دہشتگردی کا خطرہ ہے اور عرصے سے دہشتگردی کے خلاف مبارزہ بھی ہو رہا ہے ایکشن پلان بھی بنایا گیا ہے تمام ملکی ریاستی توانائیاں بھی دہشتگردی کے خاتمے کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں پھر بھی دہشتگردی کا خطر اتنا ہے کہ ملکی ادارے بند کرنا پڑے اور ظاہر ہے کہ یہ بڑے گا آگے معلوم نہیں پھر کالیج یونیسٹریاں بند کر دیں گے پھر آگے جا کر مرکیٹیں بند کر دیں گے بند کرنے سے یہ ٹریفک بند کر دیں گے لوگوں کی زندگیاں بند کرنے سے تو یہ خطرہ نہیں ٹلتا اس علمیے کو بنیاد سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اگر سنجیدگی ہے دہشتگردی کے خاتمے کے اندر تو اس کو بنیاد سے سمجھے جیسا چند دفعہ پہلے یعنی خطبات کے اندر اشارہ کیا تھا کہ دہشتگردی کو جڑ سے اکھارنے کے لیے اس کی جڑوں تک پہنچیں پہلے اس کی جڑیں یہ عوامل نہیں ہیں جن کو پکڑ لیا جاتا ہے یا جن کے نام سامنے آتے ہیں مثلا یہ لوگ جنہوں نے باچہ خان پر حملہ کیا یونیسٹی پر اور علاق کر دیئے گئے یہ نہیں ہیں پانی آنے دہشتگردی جڑیں یہ نہیں ہیں یہ شاقی ہیں یہ پتیں ہیں یہ اس شجرہ خبیصہ کے پتیں ہیں اور اگر انہی کا خاتمہ کر دیا جائے ان کے اڈے تباہ کر دیا جائیں تو پتیں جڑ جڑ رہے ہیں ترخت اپنی جگہ قائم ہے پتیں جڑنے سے ہم اپنے آپ کو تسلی نہ دیں کہ دہشتگردی کام ہو گئی ہے پہلے انہی خطبات میں اشارہ کیا تھا کہ وقفے میں خوش نہ ہوں آپ لوگ وقفہ ہوا ہے اور وقفہ اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ پر رحم آ گیا ہے ان کو وقفہ اس لیے ہوتا ہے کہ خود اپنی توانائی بحال کرنا جاتے ہیں نئے سرے سے تیاری کر کے موجودہ حالات کے مطابق نئی تیاری کے ساتھ آتے ہیں اور شدت کے ساتھ آتے ہیں یہ وقفہ کا فلسفہ ہوتا ہے نہ کہ وقفہ کا مطلب یہ کہ خاتمہ ہو گیا بلکہ پہلے سے زیادہ خطر ہے جب نہیں اتنا شدت سے مقابلہ ہوا تھا دہشتگردی کے خلاف تو ایسی ثریٹ جس سے پورا ملک بند کر دیا جائیں اسکول بند کر دیا جائیں اور یونیورسٹیاں سیل کر دیا جائیں بھی کتنی یونیورسٹیاں سیل کر دی گئیں ہیں زکریہ یونیورسٹی باہدین زکریہ یونیورسٹی ملتان کی سیل کر دی گئیں ہیں اسی طرح دو تین اور یونیورسٹیاں آسٹل سے سب کو طلبہ طلبات کو نکال کے پورے پورے کیمپس سیل جائے دی ہیں کہ یہاں حفاظتی انتظامات درست نہیں ہیں اس وجہ سے یہاں کوئی بھی نہ آئے تعلیمی ادارے مفلو ظاہر ہے کہ خطر دہشتگردی کا یا یہ انصور خبیص اتنا پھیلا ہوا ہے اور اتنا گہرا ہے یہاں پر کہ تمام ملکی طوانائیاں اس کے خلاف سارف ہو رہی ہیں پھر بھی اس حد تک خطر بڑا ہوا ہے ایکشن پلان کے دوران احساس کیا گیا اداروں نے احساس کیا کہ بچانے کے لیے تنہا ذریعہ بچوں کو بچانے کے لیے اپنی قوم کو بچانے کے لیے یہی ہے کہ یہ ادارے بند کر دیے جائیں ان اداروں کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی جڑیں جڑوں تک پہنچیں دہشتگردی کے ادارے دہشتگردی کے لشکر دہشتگردی کے تمام سلسلے ان کی جڑوں تک رسائی ضروری ہے ان کی جڑوں میں ایک جڑ پاکستان سے باہر ہے اور اس وقت متاسفانہ جتنے ممالک پاکستان میں وہ باقی اسلامی دنیا میں دہشتگردی کے بانی ہیں وہ سب پاکستان کے دوست ہیں سب کے ساتھ آل سعود ماں ہے دہشتگردی جس نے پوری دنیا کے اندر دہشتگرد جنم دیئے ہیں اور پھیلائے ہیں اور پہنچائے ہیں اور دن دہاڑے کیا ہے چھپ کے بھی نہیں کیا یہ کام فقط پاکستانی میڈیا شرمندہ ہے فضلہ خوری کی وجہ سے آل سعود کے سامنے باقی ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ انہوں نے کیا ہے سارا کام ان کے پیسے سے ہوا ہے ان کے اندر شدت پسندانہ نظری کے وجود میں آئے انہوں نے تمام ملکوں میں خصوصاً پاکستان میں آ کر اس کو فروغ دیا ہے ترویج کیا ہے وہ ملک جس کی شناخت جس نے آپ اسلامی دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ لیا تھا اور اپنا اسلامی چہرہ ختم کر چکا تھا اور اپنی پیچان ایک سیکلر و لائک ملک کے طور پر بنا چکا تھا ترکی اس وقت دہشتگردی کا امام بنا ہوا ہے اور پاکستان کا قریبی و شدید دوست ہے آل سعود سے بھی زیادہ پاکستان کا بڑا دوست اس وقت ترکی بنا ہوا ہے ترکی اس وقت سب سے خطرناک جماعت دہشتگردی کا جو اروج ہے جوبن ہے دہشتگردی کا دائش ہے یہ دہشتناک وحشتناک لشکر ترکی نے بنایا ترکی مدد کر رہا ہے ترکی تقویت کر رہا ہے دوسرے بھی شامل ہیں اس کے ساتھ قطر امارات باہرین سعودی عرب اور ترکی یہ ہراول گروہ ہے باقی تمام اس کے پیچھے رہ کر سپلائی کرنے والے ہیں لیکن یہ نفر بھی فرام کرتے ہیں افراد بھی فرام کرتے ہیں مال بھی فرام کرتے ہیں اور ان کو اسلح بھی خرید خرید کے دیتے ہیں دائش کے پاس جتنا اسلح ہے وہ سوائے سعودی عرب کے اور کوئی بھی دنیا میں نہیں خرید سکتا اور انہوں نے دیا ہے اتنی گاڑیاں ان کو خرید کے دیئے ہیں ایک حکومت نہیں خرید سکتی اتنی گاڑیاں ٹیوٹا کمپنی کی بلکل نیو برانڈ گاڑیاں جنگی مقاصد والی گاڑیاں جو آرڈر پہ بنتی ہیں عام شوروموں میں نہیں ملتی یہ گاڑیاں ان کو خرید کے دیئے ہیں یہ ان کو اسلحہ مادرن اسلحہ خرید کے دیا ہے اور ان کی تقویت کے لیے انہوں نے تیل پٹرولیوم چوری کیا ہے عراق اور سوریہ کا پٹرولیوم کے علاقوں پر دائش نے قبضہ کیا ہے اور قبضہ کر کے پٹرول وہاں سے نکالا ہے اور ٹینکر بھر بھر کے ترکی بیجے ہیں اور ترکی نے دائش کا تیل بیچا ہے باقی اوپک کا تیل سستہ ہوا ہے نہیں بکا ایران کا تیل بند ہو گیا بیچنا خریدنا اور دائش کا تیل ساری مارکیٹوں میں ترکی نے خود بھی کھایا ہے کمایا ہے خصوصا یہ حکمران اردوغان اور اس کے اولاد اس کے بچے اس کے خاندان سارا ملوث ہے اس سیاہ دندے کے اندر اور یہ پاکستان کا سب سے بہترین دوست ہے ترکی امارات اسی طرح پاکستان کا دوست ہے قطر پاکستان کا دوست ہے بہرین کہ یہ شکار بھی پاکستان آکے کھیلتے ہیں شکار لے بھی جاتے ہیں پاکستان سے آکے جو جی میں آئے عورتیں جی میں آئے پاکستان سے لے جاتے ہیں مرد جی میں آئے پاکستان سے لے جاتے ہیں کوئی طبقہ خرید کے یہاں سے لے جاتے ہیں جیسے پاکستان ان کی اپنی سرزمین ہے اس طرح سے ان کو یہاں آزادی ہے اور اس پر مستضاد یہ کہ دوسرا بڑا دوست پاکستان کا امریکہ ہے جس نے کھل کے بیان دیا ہے ابھی اوباما پچھلے ہفتے اس کا بیان تھا کہ پاکستان کئی دہائیوں تک ناامن رہے گا ناپائدار رہے گا اور اشارہ کیا تھا کہ یہ پیشنگوئی نہیں تھی بلکہ پالیسی کا اعلان تھا اس کا پاکستان کے بارے میں کہ ہم نے پاکستان کو کئی دہائیاں اور ناامن رکھنا ہے اور اس کی برپور تیاری ہے ان کے پاس ناامن رکھنے کے لیے ابھی اس ہفتے کا جو ان کا بیان تھا امریکی صدر کا وہ یہ کہ پاکستان کے اندر دہشتگردی کے اڈے ہیں پاکستان ان کو ختم کرے اور پاکستان اور مکمل طور پر بھارت کے یوم جمہوریہ پر اوبامہ نے یہ بیان دیا کہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہے امریکہ اور پتھان کورٹ میں جو کچھ ہوا ہے وہ اس کو پاکستان جواب دے اور اس کی تلافی کرے اور فلان کرے وہ یہ ساری دمگیاں پاکستان کو سننا پڑیں اتنا کچھ کرنے کے بعد ان کی ایماء پر اپنا ملک تباہ کرنے کے بعد اب یہ جملے ان کو سننے پڑ رہے ہیں وہی جس کو مطبعاتی زبان میں کہتے ہیں کہ دو مور اور مزید مزید آگے ہو مزید کچھ کرو اور یہ سلسلہ جاری ہے اس طرح سے اگر دہشتگردی کو ختم کرنا ہے سب سے پہلے ان ممالک کا راستہ بند کیا جائے ان کے ساتھ دوستی ختم کی جائے حکمرانوں کو جماعتوں کو سیاستدانوں کو مذہبیوں کو عوام کو یہ مطالبہ کرنا چاہئے کہ یہ دہشتگردی کے جڑے ہیں یہ دہشتگردی کے روٹس ہیں دنیا پوری میں یہ ممالک فروغ دے رہے ہیں دہشتگردی کو اور ہمارے دوست بنے ہوئے ہیں ایسا ملک کیسے امن میں ہوگا کہ تمام توانائیاں سرف ہو رہی ہیں ملک سے دہشتگردی ختم کرنے کے لئے اور آج سکول بند کرنے پڑے ہمیں کیونکہ جب تک یہ دوست ہیں ہمارے آل سعود دوست ہیں جب تک ترکی ہمارا دوست ہیں جب تک امارات و قطر ہمارے دوست ہیں پاکستان امن نہیں ہوگا اور اوبامہ نے یہ پالیسی اعلان کی ہے کئی دہائیوں تک امن نہیں ہوگا تمہارے ملک کے اندر جو راہیں اپنائی ہیں اس کا یہ نتیجہ نکلے گا دہشتگردی کی کہ کرنی ہے سب نے سب نے کرنی ہے مل کر کرنی ہے یہ صرف یوں نہیں کہ فوج کا کام ہے کہ دہشتگردی کے خلاف مبارزہ کرے پوری قوم جب تک ارادہ نہیں بنتا پوری قوم کا ارادہ نہیں بنتا دہشتگردی کے خاتمہ نہیں ہوگا پاکستان کے اندر دہشتگردی کی حمایت بے قدر کافی موجود ہیں جب آپ کے مطبوعات میں لال مسجد کا امام آتا ہے اور آپ کے میڈیا میں چینل پر لا کر اس کو انٹریو کرتے ہیں اور اس سے اس کے نظریات پوچھتے ہیں پھر کہتے ہیں جی جو بھی دہشتگردی کا فروغ دے گا ہم اس پر خلاف کاروائی کریں گے کیوں حق دیا ہے کہ لال مسجد کا پیش نماز جو کھل کے دہشتگردوں کو آق بجانب قرار دیتا ہے اور جو دہشتگردی کے خلاف مارے جاتے ہیں ان کو حلاق قرار دیتا ہے کہ جو فوجی شہید ہوتے ہیں وہ شہید نہیں ہیں لیکن جو دہشتگرد مارے جاتے ہیں وہ شہید ہیں اور اسلام آباد میں آپ توجہ کریں اسلام آباد میں کئی ہفتوں سے یہ کھیل چل رہا ہے جمعہ کے دن تمام ٹیلی فون سرویس اسے ایک شخص کے لئے بند کر دی جاتی ہے موبائل سرویس بند کر دی جاتی ہے کیوں کہ وہ موبائل پر خطبہ دینا چاہتا ہے لال مسجد میں فیزیکلی اس کا آنا ممنوع ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر رہتا وہیں پر ہے اسی محلے میں رہتا ہے اور وہاں سے وہ موبائل پر خطبہ جمعہ دینا چاہتا ہے اس کو روکنے کے لئے اسے نہیں پکڑتے وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوئے اسے نہیں پکڑتے موبائل سرویس بند کر دیتے خب یہ کیا پالیسی ہے یہ کیا کون بیٹھا ہوا ہے اکلمان دانا ایک مولوی نہیں پکڑتے وہ موبائل سرویس ساری بند کر دیتے وہ تین چار موبائل کمپنی ہیں ان کے دو تین گھنٹے کے لئے موبائل سرویس بند کر دیتے یہ پالیسی ہے یہ مقابلہ ہے دہشتگردی کے خلاف کیوں ڈرتے اس سے کیوں نہیں پکڑتے اس کو جا کر کیوں مقدمہ نہیں چلاتے اس کے خلاف کیوں سزا نہیں دیتے اس کو اگر مجرے میں بری کر دیا جتنے کیس اس پر بنی ہوئے تھے سب میں بری کر دیا وہ معلوم ہے کہ پیچھے کوئی ہے طاقت جس کے سامنے بے بس ہیں موبائل سرویس بند کرنا افورڈ کر لیتے وہ تین چار کمپنیاں مل کی ہیں اسلام آباد کے اس ریجن میں سب بند کر دیتے ایک معلومی نہیں پکڑ سکول بند کرنے میں سارے ملک سکول بند کروگے جو نقصان ہوگا اندازہ لگایا ہے کسی دانا نے بیٹھ کر تعلیم کے شعبے میں ادارے میں اندازہ لگایا ہے کہ ایک دن سکول بند کرنے سے کتنا نقصان ہوتا ہے علمی نقصان کتنا ہوتا ہے ملک کا نقصان کتنا ہوتا ہے مملکت کا کتنا نقصان ہوتا ہے ایک نسل پر کتنا اثر پڑتا ہے ایک دن سکول بند کرنے سے حساب لگائیں آپ ہم زیادہ سیریس لوگ نہیں ہیں میں کہتا ہوں کہ لگایا کریں اپنی حساب کیا کریں کہ اگر ایک استاد ایک چھٹی کرتا ہے ایک دن پانچ پیریٹ پڑھاتا ہے ہر کلاس کے اندر اگر ایوریج بیس سٹوڈنٹ فرض کریں ایک ٹیچر ایک دن نہیں آیا سکول نہیں آیا پڑھانے کے لیے پانچ پیریٹ اس نے چھوڑ دیے پانچ پیریٹ میں ہر پیریٹ میں بیس سٹوڈنٹ ہیں اور پانچ گھنٹے بیس کو پانچ پہ ضرب کریں سو گھنٹے سو گھنٹے اس ٹیچر نے ایک دن میں قوم کے ضائع کر دی سو گھنٹے سو گھنٹے کم وقت ہے سو گھنٹے میں بڑے بڑے بیس گھنٹے میں بڑے بڑے کام لوگوں نے کر کے دکھائیں ہیں اور ہم سو گھنٹے اس طرح ضائع کر دیتے بڑی آسانی سے طبیعت خراب تھی بارش ہو رہی تھی زکام لگ گیا تھا سسرال والوں کے چلے گئے بچہ بیمار ہو گیا فلا ہو گیا چھوٹے چھوٹے بہانوں سے ہزاروں گھنٹے ہم اپنے ضائع کر دیتے ہیں اور پھر جب دہشتگردی کا خطرہ ہو ملک بند کر دو نقصان کتنا ہے اس نقصان کو تحمل کون کرے گا ابھی سکول امتحان کے موقع بھی بند کر دیں پھر نقل کروا کے بچوں کو پاس کروا دیں پیسے لے پھر لال مسجد کا امام پکڑنا آسان ہے یا موبائل سروس بند کرنا دہشتگرد تیرہ دہشتگرد پنجاب میں داخل آگئے ہیں پس سارے سکول بند وہ تیرہ دہشتگرد پکڑنا آسان ہے تیرہ دہشتگردوں کے اڑے پکڑنا آسان ہے ان کے پیچھے جو افکار ہیں جس طرح یہ دوست ہیں ہمارے آل سعود دوست ہیں ترکی دوست ہیں ان دوستوں سے خدا پاکستان کو بچا ان سے نجات دے جس کے یہ دوستوں اس کا کوئی دشمن اس کو چاہیے ہی نہیں دوستوں کا توفہ ہے جو آج ملک کے اندر یہ اثر دکھا رہا دوسرا افکار کچھ افکار ایسے ہیں اور سب کو پتا ہے ان تک رسائی نہیں جاتی ان تک نہیں جاتے مسلم معلوم ہے کہاں سے یہ فکر نکلتی ہے کون سا فکری منبا ہے پاکستان کے اندر جو ان چیزوں کو فروغ دیتا ہے اور ان کو ترویج کرتا ہے ان کی حسل حفظائی کرتا ہے جب پلان بنائیں گے تو تمام سب کو اکٹھا خوشک و تر سب کے لئے پلان بنائیں گے دعا کس کا ہے خوشک اندر کا ہے یا تر کا ہے دعا کسے نکلتا ہے تر سے نکلتا ہے لیکن جب ہم پلان بناتے ہیں دعا کنٹرول کرنے کے لئے تو کہتے ہیں خوشک بھی اٹھا کے پھینک دو اور تر بھی اٹھا کے پھینک دو تا کہ کوئی اتراز نہ کرے بیلنس ہو جائے خوشک تر میں یہ نہیں ہے اسی سے سوسائیٹی ان بیلنس ہوتی ہے اسی سے مشکلات بڑھ جاتی ہیں جب آپ کو پتہ ہے کہ فلا شخص اسلام آباد میں فلا مسجد میں یہ شر کا منبعہ ہے تو موبائل سروس کو چھیڑنے کی کیا دہشتگردی کے افکار کہاں سے جنم لیتے ہیں کہاں سے پوڑتے ہیں کون ہیں یہ تفاقر یہ مکتب کون رکھتا ہے یہ سوچ کون رکھتا ہے سب کو پتا ہے تو وہاں کیوں نہیں جاتے شروع کریں گے مثلا تمام مساجد امام بارگاہ مدارس فارم بھرو یہ کرو وہ کرو فلاں کرو کرنا کیا جہاں ہے وہاں کیوں نہیں جاتے دہشتگردی اس کو پکڑ نہیں ہاں جا ختم کر دیں بند کر دیں سیل کر دیں سارے ملک کے سکول سیل کرنے کے بجائے اگر چند ادارے سیل کر دی جائیں پاکستان میں آمن ہو جائے گا چند سفارت خانے سیل کر دیں آل سعود کا چند مسجدیں اگر پاکستان میں سیل کر دیں ساری پاکستان میں آمن ہو جائے گا چند جگہ اگر چند دفتر سیل کر دیں سارا آمن ہو جائے گا پتہ ہیں جڑے وہ ہیں ان جڑوں کی طرف جائیں یہ جو افراد ہیں یہ پتے ہیں شجرہ خبیصہ دہشت گردی کے پتے ایک اور جو دہشت گردی کے حوالے سے اہم نکتہ ہے وہ یہ کہ عوام صرف نظارہ گر ہیں عوام فقط نظارہ کر رہے ہیں دہشت گردی خبریں پڑھتے ہیں چینل پہ بلٹن دیکھتے ہیں اخبار پڑھتے ہیں ایک دوسرے کو میسج کر دیتے ہیں اوئی اوئی کر دیتے ہیں اگر طلفات سے اوئی اتنا ہو گیا نقصہ یہی فریضہ بنتا ہے آپ عوام لا تعلق عملی طور پر جب تک پوری قوم ارادہ نہیں کر دی اس ناسور کو ملک سے ختم کرنے کا ایک ادارہ ابھی چاندروز پہلے فوج کے ترجمان نے یہ کہا بھی ہے کہ ایک ادارہ نہیں کر سکتا یہ کام ایک ادارہ کے بس میں نہیں اب بے شک فوج ہی کیوں نہ ہو جب تک پوری مشین دی پوری قوم جب تک مل کر ارادہ نہیں کریں گے یہ شجرہ خبیصہ ختم نہیں ہو سکتا لگایا ایک آدمی نے تھا اس مل انز یا الحق نے اور دیشتگردی نہیں ہوتی ہم اب آپ دیکھ لیں جو عجر ملتا ہے اب ہمارے گئے لیڈران فوجی چیف بھی گئے اور وزیراعظم صاحب بھی گئے سعودی عرب گئے ایران گئے جا کر کشیدگی ختم کرنے کے لیے دونوں ممالک درمیان سعودی عرب نے رد کر دیا کہا پاکستان کی سالسی کو ہم قبول نہیں کرتے ان کو غیرت آگئی پاکستان اٹھ کے ہمارے درمیان سالسی کرے اسی سے دیکھیں توہینامیز طریقہ ہے پاکستان کے بارے میں جیسے کوئی چھوٹا کسی بڑے کو نصیت کرے تو اس کو بری لگ جاتی ہے کہ تم کیوں مجھے نصیت کر رہے جیسے کوئی کسی کا نوکر اپنے آقا کو نصیت کر دے کہ صاحب رہنے دو یہ کام گوسا نہ کرو تو وہ اس کو لاک مار دیتا ہے تو کدھر بولنے والا آگئے بیچ میں مجھے کہنے والا یہ ان کو یہ غیرت آگئی ہے کہ پاکستان آمارے درمیان آکے سلو کر رہا ہے پاکستان تکشید کی ختم کر رہا توہین آمی اس طرح سے انہوں نے پاکستان کی وساطت کو رد کیا ہے کہ ہم نہیں پاکستان اس لیے نہیں چاہیے ہمیں سالس کے طور پر نہیں چاہیے جن سے اتنی ہماری امیدیں ہیں توقعات ہیں جن کے ساتھ دم بندی ہوئی ہے جن ہیں ان کے روابط کو ختم کرنا ہے ایک دفعہ کھل کے سب مل کر کہ دیں کہ کوئی ملک پاکستان کے اندر اگر کوئی ملک ہو فرق نہیں پڑھتا وہ شرکی ملک ہو غربی ملک اسلامی ملک ہو غیر اسلامی ملک کوئی ملک بھی ہو پاکستان کے امور میں مداخلت کرتا ہے اس کا سفارت خانہ بند کرنا چاہیے یہاں پر اس کو کہہ دینا چاہیے کہ آپ کو حق نہیں بنتا یہاں پر اور یہ قومی ارادے سے کریں یہ قومی ارادے سے ہوگا سیاستدانوں میں ارادے کمزور ہوتے ہیں قوموں میں قوی ارادے ہوتے ہیں اس وقت خطرات ہیں شدید خطرات ہیں اپنی حفاظت کا بھی انتظام کریں اپنے مراکز کی حفاظت کا انتظام کریں اپنے مقدسات کی حفاظت کا انتظام کریں جو حالات ہیں ٹھیک نہیں ہیں حالات کا رخ درست سمت میں نہیں ہیں اور بھی ان کے ارادے اسی طرح سے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان فتنہ گروں کو ان ظالمین کو ان دہشت گردوں کو ان کے بانیوں سمیت خدا نیست و نابود فرمائیں انشاءاللہ اور خدا و تبارک پہ پوری امت اسلامیہ کو اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائیں اور پروردگار جہاں کہیں بھی مسلمین ہیں خدا و تبارک و تعالیٰ انہیں ان ظالموں کے شر سے محفوظ فرمائیں تو آگوں ہیں بارگاہ خدا و تبارک و تعالیٰ میں پروردگار بحق اسمائے حسنائے خود بحق اولیاء بحق شہداء بحق سید شہداء بحق رسول اللہ بحق آل رسول بحق قرآن خدا بندہ ہر اس عظیم کی عظمت کے تفیل جو تیری بارگاہ میں عظیم ہیں و عزیز ہے خدا بندہ امت اسلامیہ کو ظلم سے نجات اتا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی اتا فرما فتنہ گروں کو فتن سمیت نیست و نابود فرما فتنہ تکفیریت اور دائش کو نیست و نابود فرما اس کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما عظباللہ کو کامیابی عطا فرما سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما ملک اندر امن و امان قائم فرما دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں خدا بندہ سعودی عرب میں یمن میں بہرین میں شام میں لبنان میں اراک میں افغانستان میں ہندوستان میں و بلخص پاکستان میں نائجیریا میں ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم فرج و شریف کا جلد زہر ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد و لم یولد و لم یکن لہو کفوا احد صدق اللہ